دیکھئے ویسے اگر آپ کتہ پالنے کا شوق رکھتے ہیں تو شوق ضرور رکھیں لیکن کتہ رکھیں یا نہ رکھیں اس سے پہلے آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیں دیکھئے آپ کو پتہ ہے کہ اگر کتہ ہے اور کتے کی نسلیں جو ہوتی ہیں وہ بہت سرمی ہے مطلعہ الگ الگ قسم کے کتے ہوتے ہیں اور اس میں سے ایک کتہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کنسا ہے بلڈاگ اب اگر اس بلڈاگ کے بات کریں تو یہ کافی دینجرس ہوتا ہے آپ اس کو اتنا ہلکے میں نہیں لے سکتے اس کتے کو اگر اس کی بات کریں تو یہ کتہ جو ہے یہ ڈاگ جو ہے وہ امریکن ہے یہ امریکن ڈاگ ہے بلڈاگ جو ہے امریکن ہے اور انگلینڈ میں یوکے میں اس ڈاگ کو بین کیا مطلب وہاں پر آپ اس کو نہیں رکھ سکتے ابھی اگر آج کی اس نیوز کی بارے میں بات کریں تو یہ ہے انگلینڈ سے انگلینڈ کا ایک شخص ہے اس کا کیا ہوا مطلب اس کے اوپر اس کتے نے اس بلڈاگ نے کہا کیا ہے اٹیک کیا اور اٹیک کر کے اس آدمی کے جو ٹیسٹیکل سے مطلب انسان کے جو پرائیوٹ پارٹس ہیں ٹھیک ہے نا یہ ٹھیک ہے نا اس نے کہا کر دیئے اکھاڑ دیئے ختم کر دیا ان کو اور اس کے ساتھ کافی زیادہ اس کو اور چور پی پانچی ٹھیک ہے وہی چیز میں بتا رہا تھا کہ اگر آپ کو رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے تو پھر اس چیز پر دیان دیں آپ ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں ایٹ سٹیچیز اس کو لگے ہیں اس جگہ پر ٹھیک ہے نا اس جگہ پر اس کو ایٹ سٹیچیز لگے ہیں جینٹلز میں اور بتیس لگے ہیں سٹیچیز اس کو اس کی آمز پر بس مجھے یہ ہی بتانا تھا آپ کو کہ اگر آپ کو کتا رکھنا ہے تو پھر آپ تھوڑا سوچ سمجھ کر یہ کام لے ٹھیک ہے نا آپ دیکھیں بہت سارے ورائٹیز ہیں ورائٹیز اف ڈوکس ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا الگ الگ اسم کیوں کتے ہوتے ہیں اور جو پا لے جاتے ہیں تو کافی زیادہ dangerous بھی وہ ہوتے ہیں تو اس لیے ان سے آپ کے آپ نے کیا کرنا بچ کر رہنا اگر آپ راکھ بھی رہیں تو کافی زیادہ ہوشیاری سے اور سمائیداری سے آپ کو ان کے ساتھ رہنا پڑے گا یا پھر ان کو اپنے ساتھ رکھنا پڑے گا ٹھیک ہے چلیے نیکس دیکھتے ہیں ہم یہاں پر اگر دیکھیں گے تو یہ ہے مشروم دیکھیں مشروم کے لیے بتایا گیا ہے کہ جو کوویڈ نائنٹین اگر اس وائرس کی بات کریں تو کوویڈ نائنٹین وائرس کو لے کر مشروم کو کافی زیادہ beneficial بتایا جارہا ہے کافی زیادہ فائدہ مند بتایا جارہا ہے دیکھیں ایک research ہوگی ہے جس میں scientists کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مشروم ہے وہ آپ کی immunity مطلب آپ کے اندر کا جو system ہے ٹھیک ہے وہ اس کو کیا کر رہی ہے مضبوط بنا رہی ہے مضبوط بنائے گی ٹھیک ہے نا یہ مشروم اگر آپ اس کو لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اور اس کا لینے سے آپ کو ایک چیز نہیں ہوگی وہ ہیں اس کے side effects ٹھیک ہے نا side effects آپ کو بالکل بھی اس کے نہیں ہوگے اور یہ ابھی کی آج کی research جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو مشروم کو آپ لینا شروع کر دیں ٹھیک ہے نا اس کا آپ کو کسی بھی طرح سے کوئی نقصان نہیں ہوگا اس میں ایک قسم کا police satirite پایا جاتا ہے ٹھیک ہے نا جو کہ اس وائرس سے fight کرنے میں کافی زیادہ help کرتا ہے مطلب اس وائرس کو وہاں پر ٹکنہ نہیں دیتا مطلب وائرس ہوگا لیکن یہ اس کو مار دے گا اس میں natural powers جو ہیں وہ کافی اچھی ہیں اور کافی مطلب natural powers اگر کسی چیز میں کسی product میں آپ کو مل رہی ہیں تو پھر اس سے بڑیا کیا جیس ہو سکتی ہے ٹھیک ہے چلیے نیکس دیکھتے ہیں ہم یہاں پر دیکھیں گے تو یہ کچھ ہاں یہاں پہ اگر ہم دیکھیں گے تو آپ کو پتا ہے کہ فلسطینین ریفیجیز کے لیے انڈیا نے سیکنڈ انسٹالمنٹ جو 2.5 ملین کی تھی اس کی سیکنڈ انسٹالمنٹ جو ہے وہ کیا کر دیا ہے ریلیز کر دیا ہے ٹھیک ہے چلیے آگے دیکھتے ہیں ہم یہاں پر یہ ہے ٹیکنالوجی سے جوڑی ہوئی دیکھئے کیا ہے اوہنر ایکس 50 gt set to launch with 108 میگا پکسل مین کیمرہ دیکھئے یہ یہ والا اوہنر ایکس 50 gt یہ کیا کرنے جا رہا ہے 108 mp کا مطلب میگا پکسل کیمرہ جو ہے وہ والا فون لانچ کرنے جا رہی ہے ٹھیک ہے اوہنر ایک برینڈ ہے جو کیا کرنے جا رہا ہے ایکس 50 gt اس کو لانچ کرنے جا رہا ہے چائنا میں ٹھیک ہے نا فیچرینگ 108 میگا پکسل کیمرہ اس کا اور 6.78 inch led ڈسپلی ہے جس میں refresh rate اگر آپ دیکھیں گے تو 120hz دیکھئے refresh rate ہے جس device کا جتنا اچھا refresh rate ہوتا ہے اتنا ہی وہ device جو ہے وہ بہتر فنکشن کرتی ہے یہ چیز اپنے دیان میں رکھنی ہے refresh rate بہت ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے نا refresh rate جتنا زیادہ اچھا ہوگا اتنا ہی وہ device جو ہے وہ لمبے لمبے دیر تک اور بہتر بہتر performance وہ کرے گی ٹھیک ہے چلیے آگے چلتے ہی ہم اب باقی اس پر جو important ہم میں نے بتا دیا آپ کو ٹھیک ہے نا اب دیکھئے یہاں پر کیا ہوا ہے کہ ایک peace pact مطلب peace agreement جو کیا ہوا ہے کہ deal sign ہوئی ہے ٹھیک ہے نا کس کے بیچ میں ULFA کے بیچ میں اور government کے بیچ میں ٹھیک ہے یہ اس میں اگر آپ دیکھیں گے Northeastern state میں وہاں پر تو یہ جس طرح سے منیپور اور دوسری جو states ہیں ٹھیک ہے نا ان کو لے کر اگر ایک peace pact جو ہے agreement sign ہوئی ہے ULFA کے بیچ میں ٹھیک ہے مطلب جو اس میں اگر ہم بات کریں یہاں پر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ULFA فارمڈ ہوئی تھی اپریل 7,1979 with the aim of restoring assam sovereignty ٹھیک ہے نا یہ assam کے ساتھ جوڑی ہے ٹھیک ہے بہت سارے مطلب آپ کو پتا ہے کہ Northern states میں جیسے منیپور ہو گیا منیپور ہو گیا اس کے ساتھ assam ہو گیا جس میں ٹھیک ہے نا تو یہ والی کچھ ایسے states رہی ہیں جن کا تھوڑا انڈین شروع میں اگر ہم بات کریں جیسے assam کو تو نہیں لیں گے ہم لیکن شروع میں کچھ ایسے states بھی رہی ہیں جن کو جوڑنا کافی زیادہ مشکل رہا تھا ٹھیک ہے نا اور جس میں ہائیدر آباد ہو گیا ہائیدر آباد تھی ٹھیک ہے نا ہائیدر آباد جونہ گاڑ ٹھیک ہے منیپور ٹھیک ہے اور لاس میں ہمارا رہا تھا یہ پیچھے مطلب لاس پہ دیکھیں گے تو وہ جمہو کشمیٹ ٹھیک ہے نا لیکن جمہو کشمیٹ بھی فائنڈ آپ کو پتا ہے پوری طرح سے انٹیگریٹ ہو چکے ہیں انڈیا کے ساتھ آہ بٹ یہاں پر صرف یہ بتانا تھا مجھے کہ یہ جو جو ایل ایل ایٹھیک ہے اس کا جو مطلب ہے کہ ایک آرگنیزیشن اس طرح سے کہہ سکتے ہیں نا کہ گورنمنٹ کے خلاف ٹھیک ہے نا انہوں نے کہہ کر دیا ایک پیس پیکٹ جو ہے پیس ایگرمنٹ جو سائنڈ کر دیا ٹھیک ہے وہنے جا رہا ہے ٹھیک ہے نا سیک بیس سائنڈ بائی دا گورنمنٹ ٹھیک ہے وہنے جا رہا ہے اب دیکھیں اس میں کیا سامنے آتا ہے وہ ہم الگ سے کبھی اس چیز پہ پوری طرح سے سمجھیں گے اس چیز کو بٹ فیلحال ابھی ایک جلک ہی دکھانی تھی آپ کو ٹھیک ہے تو ایک snap تھی دکھانا تھا آپ کو اور اس کے بارے میں آپ کو جنگاری دن تھی جو اب تک پنچا ہی دی ہے ٹھیک ہے تو یہی تھی ہماری ابھی تک کی سب سے بڑی اور لیٹسٹ ایمپورنٹ اپ ڈیٹ جو کہ آپ کے ساتھ پنچا دی ہے ٹھیک ہے تو چلیے اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو کر دے لائک چینل پر نئے ہیں تو کر دے سبسکرائب بائی لائکن کو پریس کرنا بولنا ہی نہیں ہے اور چل گئے رکھے گا اپنا خیال ٹیک کیر